جہند بندے ماترم میرے پیارے دوستو ایک بار پھر سے میں آپ کا اپنے یوٹیوب چینل اگنیویر سولجر سکیڈمی پر سفاگت کرتا ہوں انڈین آرمی اگنیویر ایکجام دھوجہ چوہویس کی تیاری کے ساتھ یہ کلاس آپ کے لئے سیلیکشن والی کلاس ثابت ہونے والی ہے اسے آپ سونے سے پہلے لوگے تو آپ کے لئے بہت ہی پھائدہ بند ہوگی اس میں میں آپ سے پچاس سے پچاس سے زیادہ کوشن پوچھوں گا ڈیلی جس میں آپ کے جنرل نولیج اور جنرل سائنس کے پرسن رہنے والے ہیں اس کلاس کو اگر آپ ڈیلی لے دے تو آپ کو یہی کلاس رہنے والی جو آپ کو سلیکشن دلائے گی انڈین آرمی میں اگنیویر کے طور پر اس میں پہلا پرسن ہے مہن جودرو اسٹیت ہے مہن جودرو کہاں پر اسٹیت ہے لوتھل رنگپور سندھ نالندہ سندھ میں استیت ہے بھارت میں سدھ سونے کے سکھے سب سے پہلے کس نے چلائے بھارت میں پوچھا سب سے پہلے سکھے کس نے چلائے تھے گپت کسانڑوں نے موریوں نے یا مغد سمراجینے تو اس کا جودرو جاتا آپس نمبر بھی کسانڑوں نے سدھ سونے کے سکھے بھارت میں سب سے پہلے چلائے تھے اگلا پرسن ہے پرسن نمبر تین پانی پت کی دوسری لڑائی کن کن کے بیچ ہوئی تھی جو پانی پت کی دوسری لڑائی ہوئی تھی کس کس کے بیچ ہوئی تھی آپسن نمبر اے بابر اور ابراہیم لوڈی آپسن نمبر بھی ہیمو اور اکبر احمد مراتہ رانہ سانگا اور بابر تو اس کا جو شیطر ہو جاتا آپ کا ہیمو اور اکبر ہیمو اور اکبر کے بیچ میں پانی پت کی دوسری لڑائی لڑی گئی تھی اگر بات کریں پانی پتھ کی پہلی لڑائی کی تو پاندرہathon چھپ بیس میں بابر اور ایبراہیم لودی کے بیچ پہلی لڑائی اگر پوچھے احمدظahور مراتح کے بیچ میں کون سی لڑائی ہوئی تھی پانی پتھ کی تیچی لڑائی får بیس میں اس اچھے مارم جاندے اچ embaixo اش دوسرہ عید احمد صلوچ موضوع رانا سانگا اور بابر کی بیچ میں 27 میرا دھا گیا تھا خانو�ا کا یود دے 1527 میں جلتیں ہم پریسن نمبر چاریک ترف گرونانگ دیو کا جنم کہاں ہوا تھا گرونانگ دیو کا جنم کاؤں ہوا تھا پتنا نا دیر تلوانڈی آنندپور تو اس کا کیسی سیادتر ہو جاتا ہے آپسن نمبر سی تلوانڈی telودی تلوانڈی میں گرونانگ دیو کا جنم ہوا تھا میہاتمہ گاندھی کی ہتیہہ کب ہوئی تھیں مہاتمہ گاندی کی حتیہ ہوئی تھی وہ کب ہوئی تھی اوپسن نمبر اے 26 جنوری 1950 30 جنوری 1948 36 جنوری 1948 30 جنوری 1949 تو اس کا جو سیتر ہو جاتا ہے 30 جنوری 1948 30 جنوری 1948 کو مہاتمہ گاندی کی حتیہ ہوئی تھی بھارتی راستی سینہ آجا دھند فوج نے دویتے ویش ویدھ میں کس کے ویرود ویدھ لڑا تھا مطلب کس کے ویرود تھی آجا دھند فوج دوسرے ویش ویدھ میں اوپسن نمبر اے جرمنی اوپسن نمبر اے جاپان اٹلی گریٹ بریٹن تو اس کا جو سیتر ہو جاتا گریٹ بریٹن کے ویرود گریٹ بریٹن کے ویرود یودھ لڑا تھا آجا دھند فوج دوسرے ویش ویدھ میں بے سٹائل کیا ہے بے سٹائل کیا ہے جو کی ایک فرانسیسی کرانتی سے سمبند دیتے یہ بے سٹائل سبدا جو یہ فرانسیسی کرانتی سے سمبند دیتے کیا ہے کاراگار یعنی جیل ساہی مہل ہے یا سینک چھاونی یا ویدھان منڈل تو اس کا جو سیو ترو جاتا بے سٹائل ایک کاراگار کا نام تھا بے سٹائل سور منڈل کا سب سے چمکیلا گرہ ہے کونسا سور منڈل کا سب سے چمکیلا گرہ ہے پوچھا بودھ سنی منگل شکر تو اس کا جو سیو ترو جاتا سب سے چمکیلا گرہ ہے شکر شکر آپ کا سب سے چمکیلا گرہ ہے سور منڈل کا ناثولہ دررا ناثولہ درہاں کہاں ہے سکم انوناچل پردیش ہمچل پردیش جمبو کسمیر تو اس کا جو سیوتر ہو جاتا آپ کا سکم سکم میں آپ کا ناثولہ درہا ہے اس کلاس کو اگر آپ ڈیلی لوگ ہیں تو ہم گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں آپ کے تیسے پرسن آپ کو اسی کلاس سے دیکھنے کو مل جائیں گے ڈیلی کلاس آپ کو آٹھ وجہ ملے گی اس کو لینا نہ بھولے پنامہ نہر پنامہ نہر پرسنٹ اور آرکٹک مسے آگر کو پرشانت اور اٹلانٹک مسے آگر کو ارکٹک اور انٹرکٹی کا مسے آگر کو یا پرشانت اور انٹرکٹی کا مسے آگر کو اس کا جو شروط ہو جاتا آپسے نمبر بھی پرشانت اور اٹلانٹک پرشانت اور اٹلانٹک مسے آگر کو Grandmother کونسی پنابہ نہری دو مسے آگر کو جوڑتی ہے Were just got رازنیتک پارٹیوں کو جو نئی رازنیتک پارٹی بنتی ہے انکو مانیتہ کون دیتا ہے Então چناؤ آیوکت، راشت پتی، راجع سبا یا پردان منتری تو اس کا جو سیوتر ہو جاتا ہے چناؤ آیوکت چناؤ آیوکت نئی راجنیتک پارٹیوں کو ماننے تا دیتی ہے جدی راشت پتی و اپراسٹ پتی دونوں پد خالی ہو تو راشت پتی کا پد کون سمالے گا یعنی کہ سمجھ لو راشت پتی بھی نہیں ہے اور اپراسٹ پتی بھی نہیں ہے تو اس پد کو کون سمالے گا سپیکر, مکھے نیایدیس, پردان منتری یا وریشت راجع پال تو اس کا جو سیوتر ہو جاتا ہے اوپسن نمبر بھی مکھے نیایدیس مکھے نیایدیس آپ کا پد کو سما لے گا بھارتی سمویدان میں مولک کرتوی ہے کس دیش سے لئے گئے ہیں یعنی що مولک کرتوی ہے کس دیش سے لئے گئے ہیں اوشٹریلیا, ساؤ웃 افریقہ, روس, یو ایس سی تو اس کا جو سیوتر ہو جاتا ہے روس راضے سے لئے گئے ہیں آپ کے کیا مولک کرتب ہے راض سے ٹرانس ہمالیہکی سب سے اوچھی چھوٹی جو کی کیٹو ہے ٹرانس ہمالیہکی سب سے اوچھی چھوٹی کونسی کیٹو یا پھر اسے ہم ایسے بول سکتے ہیں گودوین آسٹین کس پراوت پڑھا ہے یعنی کس پراوت سینڈی پڑھا ہے یہ چاروں جو سینڈی دی ہوئے ہیں چاروں سینڈی آپ کی ٹرانس ہمالیہکی سینڈی ہے اب پوچھائیں میں سے کونسی چوٹی کونسی پروت سینڈی پر پڑھتی ہے کیٹو یعنی گوروین آسٹین کارا کورم پروت سینڈی لدھاک پروت سینڈی جاسکر پروت سینڈی کیلاز پروت سینڈی تو اس کا جو سی اتر ہو جاتا آپ کا کارا کورم کارا کورم پروت سینڈی پر پڑھتی ہے کیا آپ کی کیٹو یا گوروین آسٹین یہ میں بتاؤں آپ کو سب سے پہلے جو پڑھتی ہے کارا کورم اسے آپ ایسے بھی یاد رکھ سکتے ہو بھارت کے راشتے چن بھارت کو جو راشتے چن اس میں کتنے سیر ہے چار پانچ دو یا تین تو آج میں اگر صرف آپ سے یہ پوچھے بھارت کے راشتے چن میں کتنے سیر ہے تو اس کا اتر ہو جاتا چار اگر پوچھے سٹینڈ سمیت جو سٹینڈ ہوتا نا سٹینڈ سمیت بھارت کے راشتے چن دو روپے کا نا یا پھر اس سے بڑا نا ریجر بینک 12 سٹیٹ بینک بھارتی ریجر بینک جاری کرتا دو روپے کا یا اس سے بڑے نا جب یہاں ویت منترالہ جاری کرتا ہے پرطم دلی دربار پرطم دلی دربار دلی دربار اٹھاری سو ستتر میں کس وائرس رائے کی سمع لگا تھا جو پرطم دلی دربار رائے تھا وہ آپ کا اٹھاری سو ستتر میں لگا تھا اور اس سمع وائرس رائے کون تھا ریپن کرجن لٹن یا ڈفرین تو اس کا جو سویت روجہ تھا کہا لٹن 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 تھا آپ کا دلی دربار میں اٹھار سو ستتر میں روس روف اوف دا والڈ کس ستھان کو کہا جاتا روف اوف دا والڈ کس ستھان کو کہا جاتا الاسکا آن اچل پردیش طبت چین اس کا جو سے اتر ہو جاتا آپ کا طبت طبت کو روس روف اوف دا والڈ روف اوف دا والڈ کہا جاتا طبت کو کابل کی رازدانی ہے کابل کہاں کی رازدانی ہے اس میں پوچھا کابل کہاں کی رازدانی ہے سری لنکا بھوٹان افغانستان بانگلہ دیش اس کا جو صورت ہو جاتا آپ کا افغانستان افغانستان کے رازدانی آپ کی کابول کسمیر گھاٹی کا مکھے سہر کون سا ہے کسمیر گھاٹی جو اس کا مکھے سہر کون سا ہے پتھانکورٹ سری نگر کپوارا ان میں سے کوئی نہیں کسمیر گھاٹی کا مکھے سہر آپ کا سری نگر ہو جاتا ہے پہلی بار اولمپک کس سہر میں ہوئے تھے جب اولمپکوں کی شروعات ہوئی تھی تو پہلے اولمپک جو ہوئے تھے کس سہر میں ہوئے تھے جہاں پر ہوئے تھے مطلب سہروں کے نام ہے تو اس کا جو سیوٹروجات آپ کا ایتھینس گرک میں ہوئے تھے آپ کے پہلے اولمپک لیکن آپ پوچھے دو جا چوبیس کے اولمپک آپ کے کہاں ہوں گے تو آپ کے پہلی س فرانس میں ہوں گے دو جا چوبیس کے اولمپک نروڑا نروڑا پرمانو ارجہ سٹیشن کس راجے میں استعت ہے بیہار اتر پردیش مدی پردیش ان میں سے کوئی نہیں اringeet شاگرباند کس ندی پرستی ہے جو راجیت ضرباند کونس سی ندی پرستی ت compass fame چیناب کا seventh راوی یا تاپتی تو اس کا جو سیوٹروجات آپ کا راوی راوی ندی پر آپ کا رنجیت شاگر باند انمار نکوبار کی رازدانی کیا ہے انمار نکوبار کی رازدانی نکوبار پورٹ بلیر چندگر ان میں سے کوئی نہیں تو اس کا جو سیوٹروجات آپ کا پورٹ بلیر پورٹ بلیر آپ کی انمار نکوبار کی رازدھانی ہے سومن مندر کس راجز میں ستت ہے جو سومن مندر یعنی گولڈن ٹیمپل راجستان اتر پردیش پنجاب ہڑیانا تو اس کا جو سیوتر روزاتاپ کا پنجاب پنجاب کے امریت سر شہر میں آپ کا سومن مندر ستت ہے تیرث ستل تیرث ستل رشی کے کس ندی کے کنارے ستت ہے ستلج نرمدہ یمنا یا گنگا تو اس کا جو سیوتر روزاتاپ کا گنگا گنگا کے کنارے کیا تیرث ستل رشی کے ستت ہے نیمڈ میں سے کسی لیڑی ویدہ لیمپ کے نام سے جانا جاتا ہے اینی بیسنٹ فلورینس نائٹ اینگل اندرہ گاندی یا سروزنی نائیڈو تو اس کا جو سیوتر ہو جاتا آپسن نمبر بھی فلورینس نائٹ اینگل کو لیڑی ویدہ لیمپ کے نام سے جانا جاتا ہے پندیت کےلو چرن مہاپاتر یا ایک نام کس سے سمبندیت ہے یعنی کس سے جڑا ہوا ہے نام پندیت کےلو چرن مہاپاتر کچیپوری، اڑیشی نرتے، بھرتناٹیم یا کتھک تو اس کا جو سمبند ہے اڑیشی نرتے سے سمبند دیتا ہے کون پندیت کےلو چرن مہاپاتر میک دودھ پستک کے لئے چیز تھا کون ہے میک دودھ پستک ہے جو کس نے لکھی ہے تلسی داس، روی داس، سور داس یا کالی داس تو اس کا جو سیوتر ہو جاتا آپ کا کالی داس کالی داس نے آپ کی میک دودھ پستک لکھی ہے مدر ٹیرے سا کو نوبل پروسکار کون سی سن میں ملا تھا 1989 1989 1989 2002 تو اس کا جو سیوتر ہو جاتا آپ کا 1989 1989 میں مدر ٹیرے سا کو نوبل پروسکار ملا تھا ایس سائی پرنالی میں 999 description SI پرنالی میں ervcare movie quant پرکاس دوری مٹر سکویر نیوٹن تو اس کا جو سیوتر ہو جاتا آپ کا پاسکل پاسکل ہوتی ہے ساں سیوتر ہو جاتا آپ پاسکل ایکس وکیرن کی کھوج کس نے کی تھی ایکس وکیرن کی کھوج کس نے کی تھی Тومسن ز جانسن رومتن باغس تو اس کا جو سیوتر ہو جاتا آپ cito نوبر只有 كم روینٹن نے کی تھی آپ کی ایکس ویکی رن کی خوش کی تھی ایک ستھائی وستو یعنی کہ ایک جگہ رکھی ہوئی وستو میں کیا ہوتا ہے ویگ سمویگ تورن یا اڑ جا تو اس کا جو سویتر ہو جاتا ایک ستھائی وستو میں آپ کی اڑ جا ہوتی ہے آپسن نمبر 10 کا سویتر ہو جاتا ہے اڑ جا بل کا عوشکار کون ہے بل کا عوشکار کون ہے نیوٹن ڈیلیو 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 ٹرانس فارمر میں کیا گھٹایا اور بڑھایا جاتا ہے ٹرانس فارمر جو ہوتا ہے کیا گھٹانے اور بڑھانے کا کام کرتا ہے AC وولٹ تھا DC وولٹ تھا AC اور DC دونو وولٹ تھا یا انہیں میں سے کوئی نہیں تو اس کا جو سیرتر ہو جاتا آپ کا AC وولٹ تھا جو AC وولٹیج آتی ہے آپ کے گھروں میں اسے کم اور زیادہ کرنے کا کام کرتا ہے کون ٹرانس فارمر کوشی کا سدھانت کا پرتی پادن کس نے کیا تھا کوشی کا سدھانت کا پرتی پادن کیسے نہیں کیا تھا روبرٹ براؤن ایریسٹول ایریسٹوٹل سلائیڈن اور سوان یا انہیں میں سے کوئی نہیں تو اس کا جو سیرتر ہو جاتا option number C سلائیڈن اور سوان سلائیڈن اور سوان نے آپ کا کوشی کا سدھانت کا پرتی پادن کیا تھا دھاتو مسرتہ کو پارے میں گھولنے پر کیا ہوتا جب ہم کسی دھاتو کی مسرتہ کو پارے میں گھول دیتے ہیں تو وہ کیا بن جاتا ہے الوئے پارا لون املگم یا انہیں میں سے کوئی نہیں تو اس کا جو سیرتر ہو جاتا آپ کا املگم وہ ایک املگم بن جاتا ہے بجلی کا اچھا سنبھاک کون ہے ایسی کونسی چیزیں جس میں بجلی اچھے سے چل سکتی ہے تامبہ کانچ کاغج یا انہیں میں سے کوئی نہیں تو اس کا جو سیرتر ہو جاتا آپ کا تامبہ تامبہ میں بجلی آسانی سے چل سکتی ہے نمین میں سے کونسا یوگک نہیں ہے اس میں پوچھا کونسا یوگک نہیں ہے ہوا دودھ پانی یا پیتل تو اس کا جو سیتر ہو جاتا آپ کا ہوا ہوا کیا آپ کا ہوا ایک مسرن ہے یوگک وہ تھا جو دو تتوہ سے ملکے بنتا ہے دودھ میں بھی دو سے زیادہ تتوہ ہوتے ہیں پانی کی بات کرے تو اس میں بھی دو تتوہ ہو گئی پیتل کی بات کرے تو پیتل بھی دو تتوہ سے ملکے بنتا ہے اس کا جو سیتر ہو جاتا آپ کا ہوا ہوا ایک یوگک ہوا کیا ہے ہوا دو چیزوں سے مل کر نہیں بن دو تطووں سے مل کر نہیں بنی ہوتی ہے دھیان رکھنا ہے اس بات کو ہوا ایک یوگیک نہیں ہے باقی تینوں یوگیک ہیں HIV کیا ہے جو HIV ہے وہ کیا ہے فنگل سنکرمن جیوانرو سنکرمن ویسارو سنکرمن پروٹو جو سنکرمن تو اس کا جو سیتر ہو جاتا تھا ویسارو یعنی کہ وائرس سے فیلتا آپ کا HIV منوسیٰ کے شرین میں کتنی ہڈیا ہوتی ہیں دو سوچ ہے ہپارین اتفادت ہوتا ہے گردوں کی کوشکاؤں میں لیور کی کوشکاؤں میں ہڈیوں کے گردوں میں یا رکھت کی کوشکاؤں میں اس کا جو سیتر ہو جاتا آپ کا لیور کی کوشکاؤں میں ہپارین اتفادت ہوتا ہے اب بات کرتے ہیں کچھ ایمپورٹنٹ کوشن آپ کے ورلائنر کوشن کرایا کروں گا ہم آپ کو جیوہ کے سائنس کے زیادہ تر جیس سے آپ سائنس کے بھی زیادہ کوشن کر پاؤ تو ڈیسیمل کسے ماپنے کے لیے پریوک کیا جاتا ہے جو ڈیسیمل کا پریوک کیا جاتا ہے کسے ماپنے کے لیے کیا جاتا ہے تو واتاوران میں دھونی کو جو ہم ناپتے ہیں تو وہ ڈیسیبل ڈیسیبل میں ناپتے ہیں کس کو واتاوران میں جو دھونی ہوتی ہے اس کو ہم ڈیسیبل میں ماپتے ہیں جیسے اتنے ڈیسیبل کی دھونی 20 ڈیسیمل کی دھونی ہے 70 ڈیسیمل کی یا 90 سے زیادہ سنتے ہیں تو ہماری کان کے لیے ہاریکار ہو تھی ہے اس پرکار سے امپیر کیا ناپنے کی کھئی ہے ایمپیر سے ہم کیا ناپ دیں ایمپیر سے ہم کرنٹ کو ناپ دیں کرنٹ ینگ پرٹیاشتھا گھڑنک کا ایسا ہی ماترک کیا ہے اس کا جو ایسا ہی ماترک ہو جائے گا ینگ پرٹیاشتھا کا نیوٹن یا ورگ یا میٹر نیوٹن ورگ میٹر ان میں سے کوئی ایک جانے کہ دونوں بھی کر سکتے ہو ان میں سے یہ ایک ہی پوچھا جائے گا آپ سے ماترکوں کی انتراشتی پدتی کب لاغ ہوئی تھی 1971 میں لاغ ہوئی تھی خادیا ارجا کو ہم کس اکایی میں ماہ پتے ہیں تو کلوری میں ماہ پتے ہیں جیسے آپ نے دیکھا تو کھانیک چیز میں دیکھتے ہیں کتنے کلوری ارجا ملتی ہے تو ہم کیلوری میں میوا پتے ہیں ایسا ہی پدتی میں لینس کی سکتی کی اکائی کیا ہے لینس کی سکتی کی اکائی پوچھے تو اس کا ڈائیوپٹر ڈائیوپٹر اس کی اکائی ہوتی ہے ایک ہی پرکار کا پرمانو کس سے ملتا ہے پراکرد تتو سے ویو کیا ہے امونیا کیا ہے راسائینک یوگک یہ وہ کوششن ہے جو آپ سے بار بار پوچھے جاتے ہیرا کیا ہے ہیرا کیا ہے کاربن ہوتا ہے ہیرا کو ہم بولتے ہیں کاربن کاربن کیا سنگل ہے جو سنگل ہوتا وہ ایک تتو ہوتا ہے ہیرا آپ کا تتو ہے جل ایک یوگک ہے کیونکہ اس میں راسائینک بندوں سے جڑے ہوئے دو بھند تتو ہوتے ہیں جیسے جل ہے اس میں دو تتو ہوتے ہیں جل میں جیسے ایچ ڈو او اس کا فورملا ہے ایچ مانے ہائیڈروزن او مانے اوکسیجن ایچ کے دو اڑوں او سنگل ہوتا تو اس سے کیا ہے دو تتو سے مل کر بنتا ہے تو اس لیے ایک یوگک ہے دو یا دو سے ادھک سدھ پدارتوں کو کسی بھی انوپات میں ملا دینے سے کیا بنتا ہے جب دو یا دو پدارت ہوتے ہیں ان کو ایک ساتھ ملا دیتے تو کیا بن جاتا ہے وہ ایک مشرن بن جاتا ہے ایسے تتو جن میں دھاتو اور ادھاتو دونوں کے گن پائے جاتے ہیں کیا کہلاتے ہیں وہ اپ دھاتو کہلاتے ہیں جس میں دھاتو اور ادھاتو کے گن پائے جاتے ہیں مانوشے کے جیونکال میں کتنے دانت دو بار وکسط ہوتے ہیں کتنے دانت ہوتے ہیں میں موں میں جو دو بار وکسط ہوتے ہیں بیس دانت دو بار وکسط ہوتے ہیں مانوشے میں پانچن کا ادھکانس بھاگ کس انگ میں سمپن ہوتا ہے چھوٹی آنٹ میں مانوشے میں پانچن کریہاں پرارم ہوتی ہے مکھ میں مکھ سے پرارم ہو جاتی ہے آپ کی پاچن کیلیا جب ہم چبانا شروع کرتے ہیں چبی سے ہماری پاچن کیلیا شروع ہو جاتی ہے سورپرثم رکت پریشنچرن تنطر کا ادھیان کس نے کیا تو اس کا جو سیوٹ ہو جاتا ہاروے ہاروے نے رکت پریشنچرن تنطر کا ادھیان کیا تھا پیشمیکر کا سمبند ہے پیشمیکر کا سمبند ہردیہ سے ہے پیشمیکر کا کار رہے کیا ہے ہردیہ کی دھڑکن پرارم کرنا پیرک کس سے سمبند دیتا ہے یہ بھی ہردیہ سے سمبند دیتا ہے گتی پیرک کتنی بھتیوں پر رکت دوارہ ڈالے گئی داب کو رکت داب کہتے ہیں دھمنی سوتے سمیں رکت داب میں کیا پریورتن ہوتا ہے جب سو جاتے ہیں تو ہماری رکت داب کیا ہے رکت داب گھڑ جاتا ہے تو آپ کو دیکھ سکتے ہیں آپ 60-70 سے بھی زیادہ پریشنٹ کروا دیں آپ کو 18-20 منٹ میں تو اس کلاس کو ڈیلی لے جس سے آپ کا سیلیکشن ہو پائے اور آپ بتانا 60 میں سے آپ کو کتنے کوشتن آتے تھے دھیان رکھنا اس بات کو ڈیلی 60-60 کوشتن آپ کو 20 منٹ میں کروا دیا کروں گا جتنی ہویا کریں گے ڈیلی آپ کو ایک کلاس لینے کیونکہ آپ کو سیلیکشن تک پہنچائے گی آپ کو وردی دلائے گی جہند جہ بھارت